اسلام علیکم انفو وید بدر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتو آپ خیریہ سے ہوں گے ایلیمنٹ 4 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی مانیٹرنگ اینڈ میئرنگ بہت ہی امپورٹن ہے اگر آپ نیبوش آئی جی ون اگزام کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے بھی اگر آپ پریکٹیکل ورک میں ہیں سیفٹی آفیسر ہیں پھر بھی آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ ملے گا آج کا ٹاپی کونس ہے ایکٹیو اینڈ ری ایکٹیو مانیٹرنگ ہوتی کیا ہے انیویسٹیگیٹنگ ریکارڈنگ اینڈ ریپورٹنگ انسیڈنٹس ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈٹنگ ریویوینگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس اور سمری نمبر وان جی انٹروڈکشن ٹو اینڈ ری ایکٹیو مانیٹرنگ سب سے پہلے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے ایکٹیو مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے اور ری ایکٹیو مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے ایکٹیو مانیٹرنگ وہ مانیٹرنگ وہ میئرز جو ہم بیفور انسیڈنٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہم میئرز لیتے ہیں حادثے سے پہلے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو اپروچ ایکٹیو میئرنگ جیسے کہ یوکے یو ایسے یہاں پہ جتنی بھی میئرز لیے جاتے ہیں ایکٹیو اپروچ کے ساتھ جتنے بھی ہم میئرز لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ری ایکٹیو میئرز ری ایکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے جیسے پاکستان انڈیا یہاں پہ حادثہ ہونے کے بعد جو میئرز لیے جاتے ہیں ان کو ری ایکٹیو کہا جاتا ہے اور حادثے سے پہلے جو میئرز لیے جاتے ہیں ان کو ایکٹیو میئرز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ I hope so کہ آپ کو understanding ہو چکی ہوگی سیفٹی انسپیکشن کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپ حیزرز دیکھ سکتے ہیں سمپلنگ کر سکتے ہیں سیفٹی ٹورز کر سکتے ہیں جینرل وکپلیس انسپیکشن دیکھیں انسپیکشن بسیکلی جو سیفٹی آفیسر کی بیگمال ہے وہ انسپیکشن ہی ہے چیزوں کو ابزرب کرنا انسپیکٹ کرنا آپ پلانٹ کی کر سکتے ہیں پلانٹ میں کیا آتا ہے ایکیوپمنٹ مشنری آتی ہے پھر پریمیسیز ورکپلیس انوارمنٹ پیپل ورکنگ میتھرڈز لوگوں کے بیہیوئر جو ہم بیہیوئر بیس سیفٹی پڑھتے ہیں پروسیجر سیف سیسٹم آف ورک میتھر سٹیٹمنٹ جو ایسو پیز ہیں جتنے بھی ہیں کہ یہ کام کیسے کرے گا یہ ہمارے پاس دکومنٹیڈ ہوتے ہیں ارینمنٹ فور ورکپلیس انسپیکشن اب آپ ایک چیک لسٹ بناتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ٹوڈینٹ آتے ہیں پریکٹیکل ورک سیکھنے کے لیے ان کو انسپیکشن اورڈیٹ ڈاکومنٹیشن یہ سارا ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو بھی نیبوش کرنے جا رہے ہیں نیبوش کے بعد یا نیبوش کا پلان کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا پریکٹیکل ٹریننگز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اب میں یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ آپ چیک لسٹ کون کونسی بنا سکتے ہیں پاسیبل چیک لسٹ فائر سیفٹی کی چیک لسٹ بنا سکتے ہیں ہوسکیپنگ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں انوارمنٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری انڈسٹری میں انوارمنٹ کا زیادہ ایشو ہے تو وہ بنا سکتے ہیں ٹرافک روٹس کی کیمیکل سیفٹی میشینری سیفٹی، الیکٹریکل سیفٹی، ویل فیر فسیلیٹی یہ آپ ڈیفرنٹ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ سب سے زیادہ یا ٹاو مینجمنٹ اس ایشو کو زیادہ ہائیلائٹ کرتی ہے اس کی تو آپ کو مسٹ چیک لسٹ بنانا ہے ری ایکٹیو مونیٹرنگ اب جی ری ایکٹیو مونیٹرنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو جاتے ہیں جس میں لوس موجود ہے اس کے بعد آپ میرز لیتے ہیں وہ آپ کا ری ایکٹیو پلان ہوتا ہے کوئی بیہار کے بعد جو آپ نے کہا کہ نہیں اب مجھے بہتر کرنا ہے اب جو میں کر رہا تھا ویسے ہی نہیں کرنا ہے اسے بڑھ کے کرنا ہے اچھا کرنا ہے that is reactive two methods lesson from one specific events ٹھیک ہے جب ایک حادثہ ہو گیا اسے آپ نے سبق سیکھا کسی سے دھوکھا کھا لیا اسے سبق لیا کہ next time ایسے نہیں کرنا یہ آپ کی reactive approach ہے پھر data collected over period آپ نے data اکٹھا کیا اس کے بعد آپ کو بتا چلا investigation پہ آتے ہیں the process of gathering information or evidence to uncover facts and solve a problem جب بھی ہم کسی investigation کی طرف آتے ہیں تو client کا trust built ہوتا ہے کہ yes جو یہاں پہ کام کرنے والے staff ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی ہماری tom management investigation کی طرف جا رہی ہے پھر کچھ ہمارے standard بھی ہوتے ہیں کچھ ہماری legal requirement بھی ہوتی ہیں goal to determine how or why something happened تاکہ دوبارہ سے نہ ہو ہمیں پتا چلے root cause کیا تھی کہاں پہ weakness ہے اور کیسے in future اس کو ہم tackle کر سکتے ہیں reason for investigation identify the immediate and root causes ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے root causes کا پتا چلے لے گا وجہ کیا بنی یہ ہوا کیوں accident prevent re-occurrence ٹھیک ہے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہم کریں گے collect and record evidence collect and record evidence legal reasons بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے insurance purpose کے لئے بھی ہو سکتا ہے staff moral disciplinary purpose data gathering اس کے لئے ہم یہ reasons ہیں کچھ جس کے لئے ہم investigation کرتے ہیں اب یہ incident ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھ رہا ہے کہ incident ہوتا کیا ہے incident ایک واقع ہے جیسے کہ میں آپ کو example دیتا ہوں ابھی مجھے call آتی ہے باہر سے کہ دو گاڑی ہیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں that is incident اب میں نے کاؤنٹر کرتے ہوئے question کیا ہے کہ کوئی loss تو نہیں ہوا گاڑیوں کی driver کو کچھ اور تو وہ کہتے ہیں loss ہو چکا ہے driver injured head injury ہوئی ہے گاڑی کو loss ہوا ہے اس کے شیشے ٹوٹ گیا ہے ڈینٹ پڑ گیا ہے یہ incident حادثے میں بدل چکا ہے accident میں اگر وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں loss ہوا بچت ہو گئی ہے driver بھی safe ہے گاڑیوں بھی safe ہیں وہ incident کس میں کنوات ہو گیا near miss میں incident کیا ایک واقعہ ہوتا ہے واقعہ کے بعد جب آپ کو اس کی valid پروپر information مل جاتی ہے یا تو وہ near miss میں چلا جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ میں چلا جاتا ہے dangerous occurrence work related ill health level of investigation ٹھیک ہے کچھ level define کیے گئے ہیں minimal کم سے کم پھر اس کے بعد low آتا ہے پھر medium پھر high basic investigation procedure safety of the scene ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے scene کو safe کرنا ہوتا ہے is the area safe to approach آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ sometime ایسے ہوتا ہے earth quick strike ہوتا ہے آپ فوراں وہاں پہ جاتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دوسری wave آگئی ہے فوراں آپ نے یہ ماہینڈ میں رکھنا ہے investigation کرتے ہوئے جو accident ہوئے وہ فوراں دوبارہ سے تو نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے ماہینڈ میں ہونا چاہیے پھر casuality care اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا basic investigation procedure gather information جیسے میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے secure the scene وہ آپ scene کو secure کر دیں گے area barricade کر دیں گے cordon off کر دیں گے until جب تک انیویسٹیگیشن چاہ رہی ہے identify witness پھر ویٹنیس لیں گے collect factual information وہاں سے پھر آپ کو جو required information پھر لیں گے interview witness eyewitness کوشش کرتے ہیں ہمیں مل جائے examine document witness interview technique witness interview technique quiet room ٹھیک ہے الگ سے کرنا چاہیے جہاں پہ کوئی نہیں ہے تاکہ وہ properly آپ کو سارا کچھ بتا سکے establish a report explain the purpose ٹھیک ہے وجہ کیا بنی use open question اب open question کسی کہتے ہیں who چیخ ہے کس کی وجہ سے ہوا what کیا ہوا where کہاں ہوا when کب ہوا why کیوں ہوا کیسے ہوا keep open mind take notes ask for return statement کوشش کریں چاہاں سے بھی آپ کو information ملتی ہے ان سے کہیں کہ مجھے ریٹن دیں document examination company policy کیا تھی رسک assessment ہمارے پاس ہیں training ہوتی تھی safe system of work maintenance record ہمارے پاس موجود ہے کے نہیں previous accident report ساتھ ہیں کے نہیں sickness and absence records ٹھیک ہے تو یہ کچھ documents ہوتے ہیں جن کو examine کر رہے ہوتے ہیں انیسی ایکٹ کسی انسی ایکٹ کنڈیشن ٹھیک ہے انسی ایکٹ کیا ہوتا ہے انسی ایکٹ جو پرسنل آپ کی وجہ سے یا کسی ہون ایرر کی وجہ سے ہوتا ہے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ملا گیا ہے کنڈیشن وہ ہوتی ہے جو آپ دیا گیا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں گاڑی ڈرائیو کھر رہے گاڑی ٹھیک نہیں ہے روڈ ٹھیک نہیں ہے آپ خود بالکل ٹھیک ہیں that is condition ایکٹ ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ کو کام پھر روڈ کاؤز اس کا جاننا وہ ہوا کیوں ہے یہ سارا کچھ need to make changes in management system کیا کوئی top management یا کوئی managerial level پہ ایسی mistake تو نہیں ہوئی وہ آپ کو جاننا ہے پھر رمیدیل actions dangerous condition must be dealt immediately interim action may be possible underlying causes will require more complex actions recording and لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ issue بن گیا recording آپ اس کو document کر رہے ہیں یاد رکھے گا کہ safety documentation بہت ضروری ہے written statement لینا دینا ٹھیک ہے sign لینا یہ چیزیں بہت important ہیں safety میں کیونکہ sometimes verbal فیل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ریٹن document ہے تو اکثر آپ کر رہے ہیں بارہ بتا رہے ہیں کہ خطرہ ہے حضر موجود ہے تو اس کو آپ کریں نیسیسری ایکشنز لیں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ attach کر دیتے ساتھ کہ میری غلطی نہیں ہے سیفٹی department کی طرف کوئی negligency نہیں تو اپنا documentation system جو ہے وہ strong کرنا ہے آپ جی internal incident reporting system کیسا ہوتا ہے barriers to reporting unclear organizational policy ٹھیک ہے policy نہیں کوئی sometime پتہ ہی نہیں ہوتا no reporting system in place کبھی کبھا ریپورٹ پتہ ہی نہیں ہے کس کو کرنی ہے کرنی کی ایکسیسیو پیپر برک بہت زیادہ لینتھی ہو گیا ٹھیک ہے اور جو precise ہے جو اس کے pinpoints ہیں جو نکل جاتا ہے time taking ہوتا ہے blame culture ہوتا ہے empathy lack of training آپ جی incident recording and the accident book آپ کو record کرنی accident book آپ کو maintain کرنی ہے کچھ جس کے standards ہیں name and address of guy duality ٹھیک ہے کوئی allocation of accident details of treatment given details of any equipment or substance involved details of person completing the record date and time of the accident details of injury description of event causing injury witness names and contact details signature یہ آپ کی accident book میں ہو نا چاہیے Externally reportable events Some incidents need to be reported to regular by law for example fertility ہوئی ہے تو آپ کو external report کرنا ہے جیسے کہ enforcement agencies کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے law ہیں جیسے کہ آرائی ڈبل ڈی و آر ٹھیک ہے یہ international level پہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں رائی ڈور میجر انجری ڈینجر آقورنس ڈیز سکیجولی بھی ہوتا ہے اس سے کلائنٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ باہر کمپنی سے آرڈیٹ کروارے ہیں ان کا سسٹم بہت ٹرانس پیرنٹ ہے آرڈی ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں اب جی کچھ ڈیفرنس ہیں انسپیکشن اور آرڈیٹ میں انسپیکشن اور آرڈیٹ سم ٹائم ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ آرڈیٹ کیا اور انسپیکشن کیا انسپیکشن کو آرڈیٹ بیٹوین آرڈیٹ بیٹوین چیزوں کو انسپیکشن کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈاکومنٹ بہت کم چیک کرتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہم دیکھ رہے آرڈیٹ کرنے اس کی فائنڈنگ دیکھا اس کو ہم نے اس کی فائنڈنگ لیں ابزرب کیا اور ریپورٹ بنا لی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس انسپیکشن اگر آرڈیٹ کی بات کریں آرڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لیٹیڈ ڈاکومنٹ وہ بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں یہ ایشو اگر ہو رہا ہے تو کب سے ہو رہا ہے اس کا ریسپونسیبل کون ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو کیا سکتے ہیں اس کے پروسیجرز کیا تھے ٹھیک ہے اور اکاؤنٹیبل کون ہے اس کے پیچھے بجا کیا ہے یہ سارا کچھ ہم آرڈیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پاسٹ کو بھی لے کے چار رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ کی بھی سپورڈ لیتے ہیں یہ سارا آرڈیٹ میں ہوتا ہے آرڈیٹ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے ڈیلی ورکرز لوہر کاؤس چیک دی ورک پلیس میں آنلی ریکوائیڈ بیسی کمپیٹنسی اگر آرڈیٹ کی بات کریں تو کمپیٹن سٹاف چاہیے پارٹ آف آرڈیٹ ریکوائر آئی لیول آف کمپیٹنسی پری آرڈیٹ آرڈیٹ سے پہلے جو آپ نے تیاری کرنی ہے آپ کو پتاونا چاہیے ویل بی ریکوائیڈ ویل بی ریکوائیڈ یہ سارا کچھ آپ کو پتاونا چاہیے پیپر ورک اس میں ہوتا ہے انٹریویوز ہوتے ہیں ابزرویشن ہوتی ہیں یہ سارا بڑا سیمپل سا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا آرڈیٹ کے بعد یوزیل ٹو ہولڈ آؤٹ میٹنگ ٹھیک ہے پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے فالو ایسے ریٹن ریپورٹ ریٹن ریپورٹ ان کو دی جاتی ہے ریکمینڈیشن مست بی کمینکیٹی آئند ایمپلیمنٹی آرڈیٹ می بی نیسیسری فور سیٹیفیکیشن آئی ایس آئی ایس آئی 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 پھر ہم اس میں بتا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی انسیڈنٹ کا آڈیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں یا کسی آڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایمپروو کیسے کرنا ہے اور اس کی ہم آئی 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 ایکسٹرنل آئی 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 کر رہی ہوتی ہے ایکسٹرنل کے کچھ میریٹ ہیں اور کچھ میریٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں ایکسٹرنل باہر سے آتا ہوں تو میرے لیے یہ کوئی بھی چیز اگر ہم نیو دیکھتے ہیں تو زیادہ دیکھتے ہیں اس چیز کو observe کرتے ہیں ایس کمپیر ڈو کہ آپ ڈیلی ایک جگہ پہ آرہے ہیں وہ فریش پیار آئی نہیں ہوتا تو ایکسٹرنل باہر والا بندہ آئے گا تو وہ بہتر کرے گا اس کے پاس پاس ہوتا ہے یہ تو ہو گیا جی میریٹ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے می نوٹ انڈرس انڈ دی بیزنس انڈ میک ایم پریکٹیکل سجیشن یہ کچھ میریٹ اور ڈی میریٹ تھے آپ اس کو دیکھ لینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے انٹرنل آرڈ جو کمپنی کے اندر ہی ہوتا ہے اس کے بھی کچھ میریٹ ہے اور کچھ دی میریٹ ہے یہ کچھ میریٹ آرڈی نوٹ انکو پتا ہوتا ہے کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہے میریٹ کیا ہے کون سی جگہ امپروو کرنا ہے کیونکہ آپ اندر ہی ہوتے ہیں بیلڈ کمپیٹنسی انٹرنل اس کے کچھ دی میریٹ آرڈیٹر 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 ٹرانسپیرنٹ کرتا ہے یہاں پہ کچھ کچھ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھی جاتے ہیں یہ کرنا یہ نہیں کرنا کوئی ریفرنس آجاتا تو جو انٹرنل آرڈیٹ ہوتا ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا پرپوز آف ریگولر ریویوز یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں جی ریگولر ریویوز کا مقصد کیا ہے اسینشل پارٹ آف ہیلتھ سیفٹی منیجمنٹ سسٹم ہر بھی آن ٹارگٹ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم ٹارگٹ کے مطابق چل رہے ہیں اگر نہیں چل رہے تو وجہ کیا ہے اب ہمیں کہاں پہ چینج کرنا ہے فول منیجمنٹ سسٹم ریویو اس کو بھی ریویو کرنا ہے منیجمنٹ ٹیم ریویو اس کا بھی ریویو ہونے چاہیے ایک دیپارٹمنٹ ریویو یہ تین سے چار ریویو ہیں جن کو ہم ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہیں کہ 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 ہم رائیٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں ایشیوز ٹو بی کنسیڈرڈ ریویوز لیگل کمپلائنس ٹھیک ہے کمپلائنس کی وجہ سے کمپلائنس کا مطلب ہاں ٹھیک ہے لاغ کو فالو کرنا دروستگی ایکسیدن انسیدن دیٹا سیفٹی سامپلگ ان انسپیکشن ایسیدن سکھنس دیٹا اور ریپورٹ اچیویو مطلب عجیویو انفرسمنٹ کے کئی اکشن سین تو ہم بتا دیتے ہیں پریبیویس مینجمنٹ ریویو لیگل ویگل بیس ٹھیک ہے ریپورٹ میریجyer یاد رکھے گا جب تک آپ نے اگر سسٹمز بنانے ہیں تو آپ کو ڈاکومنٹس اور ٹائم ٹو ٹائم اپنی پالیسی پروسیجرز کو ریویو کرنا ہوگا کیا میں ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی چینج تو نہیں لے گیا نا That is your review Thank you so much جی یہ ہمارا تھا element 4 اور اگر آپ پیپر اٹمٹ دینے جا رہے ہیں تو نیبوش کونسپٹ کا نام ہے نیبوش رٹا نہیں ہے کبھی بھی نیبوش آپ سے بلکل بھی definition نہیں پوچھتا اور آپ نے کونسپٹ لینے ہے ایکچول ہے کیا topics کو readout کرنا ہے دیکھیں اگر آپ نے نیبوش کا پیپر نہیں دیکھا تو لازمی دیکھئے گا باقی description میں بہت سارے لنک موجود ہیں اگر آپ کا کوئی question ہے اس حوالے سے تو comment section میں لازمی بتائیے گا Thank you very much